لاہور میں توفانی بارش ایرپورٹ کے اطراف 337 میلی میٹر بارش ریکارڈ نشتہ ٹاؤن میں 250 پانی والا تالاب 226 جہا ٹاؤن اور تاجپرا میں 220 میلی میٹر بارش ریکارڈ کرتبہ چوک 218 اور فروخ آباد میں 215 میلی میٹر بارش چھتے گرنے کے دو واقعات میں بچی جا بھا لاہور کی سڑکیں بارش کے پانی میں گم واسا کا عملہ پانی کی بروقت نکاسی میں ناکام سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کروانی بھی متاثر ٹرافک وارڈنز کہیں نظر نہ آئے کئی فیڈرز ٹریپ کر گئے اور بجلی بند شہریوں کو شدید مشکلات راولپنڈی بھی موسلا دھار بارش سے پانی پانی ہو گیا لڑکی سکوٹی سمیت برساتی نالے میں گر گئی تلاش جاری گلی محلوں میں بھی پانی جمع رین امرجنسی نافذ نالہ لئی کے بہاؤ میں تیزی اسلام آباد زیالکور دوجنا والا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش بھمبر آزاد کشمیر میں عبد الرحمہ سندھوتی کے ندی نالوں میں توقیانی لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ناران میں بھی سیاہ پھس گئے ملک بیشتر علاقوں میں چھے اگست تک گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان بلوچستان میں جمع اور جی بی میں ہافتے کی رات سے بارش متواقع کراچی میں بھی بادل برس پڑے مختلف علاقے میں وقفے وقفے سے بارش نے رنگ جمع دیا گلشن حدید سائمہ اربن ویلاز اور اطراف میں تیز بارش سدر آئی آئی چندر ریگر روڈ ہربنس روڈ ٹاور پر بھی بارش کا سنزلہ جاری مختلف سرڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کروانی متاثر اسماعیل ہنیا کی شہادت پر امریکہ کا دوغلہ پر ظاہر ہو گیا امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جان کربی نے کہا ابھی یہ تصدیق نہیں کر سکتے اسماعیل ہنیا کی شہادت اسرائیل کا کام ہے یا نہیں غزہ جنگ بندی معاہدے کو آگے بڑھانے پر کام کر رہے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تاکہ حالی آواقعات کے غزہ جنگ بندی مذاکرات پر کیا اثرات ہوں گے اسماعیل ہنیا کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا یورپی مبسر برائے مشرق وستہ ایلیا جے مگنیر کا دعویٰ کہا اسرائیل نے اسماعیل ہنیا کے واتس ایپ پیغام میں جدید ترین سپائی ویئر لگائے سپائی سافٹ ویئر نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو اسماعیل ہنیا کی لوکیشن بتائی اسماعیل ہنیا پر حملہ بیٹے سے پون کال کے بعد ہوا اسماعیل ہنیا اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس تحریح کے مقابلت میں شہید تھے ابھی پسلہ ہی دنوں کی تو بات تھی کہ ان کے دو بیٹے اور تین بوتے شہید ہوئے اس کے بعد ان کی ہمشیدہ شہید ہوئی جب ایک ایک زندگی کی شام تمہیں نظر آتی ہے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور شہید کا تو قدرہ زمین پر جانے سے پہلے اس کی مقبرت ہو سی ہے جماعت اسلامی کا مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف دھرنا ساتھویں روز بھی جاری بارش بھی کارکنان کا آزم نہ توڑ سکی حافظ نیم و رحمان کا راول پنڈی دھرنے سے اسماعیل ہنیا کو خراج عقیدت کہا ایک اسماعیل ہنیا کے بدلے لاکھوں اسماعیل ہنیا پیدا ہوں گے تحریک میں اسماعیل ہنیا کے ستر کے قریب خاندان کے افراد نے شہادت دی اسرائیل اور اس کے ایجنٹ کبھی اس تحریک کو روپ نہیں سکیں گے شہدہ کے خون سے تحریکوں کو نئی زندگی ملتی ہے ہر شہید ایک انقلاب کا راستہ دے کر جاتا ہے تین اگست کو یوم اسیران فلسطین منانے کا اعلان حافظ نیم الرحمن نے دھرنے میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی مختلف وزارت داقلہ ہیں اور اس کے ادارے ہیں وہ ان تمام شبایت کا جائزہ لے رہے ہوں گے لیکن پابندی لگے یا نہ لگے ایک بات تیہ شدہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست اس وقت پاکستانی ریاست کے مفادات پر برائرہ راست حملہ ہوئے موجودہ طرز سیاست میں پی ٹی آئی کی گنجائش نہیں ادارے جب سمجھیں گے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ لے لیں گے پابندی صرف حکومت کی خواہش پر نہیں ہو سکی حکومت کو پابندی کی آلہ عدالت سے توسیق بھی لینا ہوتی ہے وفاقی وزیر آسن اکبال کا ووائس آف امریکہ کو انٹرویو کہا فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت ہو تو کوئی پریشانی نہیں پی ٹی آئی پاکستانی ریاست کے مفادات پر براہ راست حملہ آمر ہے پی ٹی آئی اپنا طرز عامل ودلے اور قوم اور اداروں سے معافی مانگے بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ گھوڑے پر سوار ہو کر وزیر آزم ہاؤس پہنچائے عدلیہ اگر عدم استحقام لاتی ہے تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کا نیا کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں پر نیا بینچ تشکیل جسٹس میاگل حسن اورنگزیب اور جسٹس عرباب محمد طاہر آج سواد کریں گے بانی پی ٹی آئی نے چیر جسٹس سامر پارو کے کیس سننے پر اعتراض آئیت کیا تھا کون کون سے مقدمات درج ہیں بانی پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں عظمہ بخاری کی مبینہ ویڈیو کے خلاف کارروائی کی درخواست پر سمات عدالت نے ایپ آئی اے سے زیر سمات انکوائریز اور فیصلہ شدہ درخواستوں کی تفصیلات مانگ لی سمات کل تک ملتوی عظمہ بخاری نے کہا کسی سیاسی مقالب نے ویڈیو اپلوڈ کی تو نتائج بھگت نہ پڑیں گے ایسی تمام مظلوم خواتین کی آواز بننا ہے جن کے کیسز سائبر کرائم میں جاتے ہیں خاتون بھی اور ایز وکیل بھی میرے لیے بہت اتمنان کا باعث ہے کہ اتنی دنوں بعد ہی سہی مجھے جو میں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ اپنے کیس کے ساتھ ساتھ مجھے باقی ان تمام خواتین کی آواز بھی بننا ہے جن کے کیسز اسی طرح سائبر کرائم میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی والی وارس نہیں ہوتا بترین مہنگائی میں عوام کو کچھ ریلیف حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چھ روپے سترہ پیسے سستا فی لیٹر قیمت دو سو انتر روپے تین تالیس پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں دس روپے چیاسی پیسے فی لیٹر کمی نئی قیمت دو سو بہتر روپے ستتر پیسے مکرر مٹی کا تیل چھ روپے بتیس پیسے سستا فی لیٹر ایک سو ستتر روپے انتالیس پیسے ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ کے مصبت نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان کی وعیشت ترقی کی طرف گامزن ہو گئی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو تین پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا انڈیکس اٹھتر ہزار نوے کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے بل پورا بھرنا پڑے گا حکومت نے تاریخ میں ریلیف دے دیا ہے اور بل کی ادائیگی میں وقت دے دیا ہے وزیراعظم کی جانب سے اعلان ہو گیا ہے بجلی بلو کی ادائیگی کے لیے مقررہ تاریخ دس روز بعد جمع کروائے جا سکیں گے جولائی اور اگست کے بل اب مقررہ تاریخ سے دس روز آگے بھی جمع ہو سکیں گے موسیقی